ویڈیو سرو ہونے سے پہلے میں چاہتا ہوں اگر آپ انٹرسٹی ٹریڈنگ اور آن لائن مارکٹنگ سو دیسکیسن بھی لینک پر چینل گو اور سبسکرائب ایسا لائک اس ویڈیو اور سبسکرائب میرے چینل تینکیو السلام علیکم دوستو سعودی حکومت اور وہاں پر بسنے والے سائی خاندان نے ساری حدیں پار کر دی ہیں آپ نے پہلے بھی دیکھا سعودی کے سہداد محمد بن سلمان نے اپنے دورے باشچاہی میں سینما حال کھولے اور وہاں پر ویمن درسلنگ کے ایونٹ بھی کروائے حرام کلپ کھولے گئے اور جب ان سب سے بھی اس کا دل نہیں بھرا تو سعودی جیسی پاک زمین پر عورتوں کی سائیکل درس بھی کروائی گئی اب یہ ساری چیزیں امت بھولی بھی نہیں تھی کہ انہوں نے ایک نیا کارنامہ چالو کر دیا سعودی کے حکمرانوں نے اس باری بیائے کی ساری حدیں پار کر دی ہیں ووگ میکزین جو کہ ایک پیسن انڈیسٹی کے حوالے سے امریکہ میں کافی ویمہ سے یہ بسیکلی منتلی بیسس پر اپنے میکزین کو چھاپتے ہیں اور انہوں نے اس باری اپنا ایک اسپیسل ایڈیسن نکالایا ہے ووگ ایرابیہ کے نام سے جس کے لیے انہوں نے سعودی عرب کے باشر سے پرمیشن بھی مانگیا اور پرمیشن یہ دی گئی کہ سعودی عرب کے پروونس مدینہ کے اندر الولہ سٹی جو کہ ایک ہسٹوریکل پلیس ہے اور مجید نوی سے تقریباً تیس سو پیتیس کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے آپ وہاں پر جا کر روچی سوٹ کریں پہلے آپ یہ سمجھنے کی روچی سوٹ ہوتا کیا ہے بسیکلی کوئی بھی ایسی تذویر جس کو دیکھ کر انسان کی دماغ میں جسمانی طور پر حوص کے خیلات آنا یا یہ تذویر دیکھ کر انسان کو فاصل زنا کرنے کا من کرے تو اسی کو روچی سوٹ کہا جاتا ہے یا ہاپ بوڈی شر پہن کر آپ ایسی تذویریں بنائیں کہ آپ کا جسم دیکھنے والا حوش کا سکار ہو جائے اور اس کا فاصل کرنے کو دل کریں اب یہ جو ووگ میگزین ہے یہ مختلف انٹرنیسل موڈل کو سعودی میں لے کر آیا ہے جس میں برطانیہ چائنہ اور مختلف ممالک کی موڈلز بھی سامل ہیں انہوں نے مدینہ کی صوبے الولا کے علاقے میں شوٹ کیا ہے یعنی کہ آپ اندازہ کیجئے کہ مسجد نبی جہاں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک موجود ہے وہاں سے صرف تین سو پیتیس کلومیٹر کے فاصلے پر یہ بیہائی کی محفظ سجائی گئی ہے یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر ہمارے نبی نے ہمیں قرآن و حدیث کا توفہ دیا جس میں حکم دیا گیا کہ فاصل سے دور رہنا برے کاموں سے دور رہنا کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے تمہارا رب ناراض ہو آج اسی زمین پر جہاں سے ہمارے نبی نے ان تمام فتنوں کو ختم کیا تھا یہ بیہائی فیلائی گئی ہے یہ فحاسی کا کام کیا گیا ہے اب اس تمام حالات میں دیکھیں کہ یہ جو سعودی سہزادی ہیں ان کا تو پہلے بھی اسلام سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں تھا فحاسی تو پہلے بھی سعودی میں عام تھی سید دو تین اسلامی قرون لگا دئیے گئے تھے کہ عورتیں پردہ کریں مرد نماز قائم کریں لیکن اب جو ایک ظاہری پردہ تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے اب حالات بس سے بتر ہو رہے ہیں آنے والے دینوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو محمد بن سلمان کا 2013 وزن ہے اس پر پوری طرح عمل ہونے جا رہا ہے یعنی کہ سعودیہ اب یوروپ بنے گا وہاں پر بھی شراب عام ہوگی عیاشیوں کے اڈے کھلیں گے اور ان حالات میں ان عربی سہزادوں کا قہر شروع ہوگا موسیقی